ہیلو سٹیڈنٹ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک اور ایکسسائز جو how much اور how many سے related ہے آپ کو دھیان نہیں رکھنا ہے کہ how much کا جو use ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ uncountable noun سے پہلے how much کا use کرتے ہیں اور آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ countable noun سے پہلے آپ ہم لوگ how many کا use کرتے ہیں تو سٹیڈنٹ میں آپ کو ایک بات اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو countable اور uncountable noun سے پہلے how much اور how many کہ یہ second exercise ہے اس سے پہلے میں نے first exercise کا quiz کا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ایک بر جا کے اسے بھی ضرور دیکھیں like share comment بھی اس میں کریں تو یہ ہے second ویڈیو second ویڈیو میں آپ کو میں trick بتا ہی دیا کہ آپ کیسے how much اور how many پہچانیں گے جن noun سے پہلے آپ کو how much کا sense آئے گا وہ ہوگا uncountable noun جن noun سے پہلے آپ کا how many کا sense آئے گا وہ ہوگا countable noun تو سٹیڈنٹ اسی concept کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئیے ہم لوگ sentence start کرتے ہیں total number of sentence 15 ہم لوگ کو 15 sentence میں fill کرنے how much اور how many اور اس کے بعد آپ نے answer check کرنے ہاں کی کتے question ہم لوگوں نے صحیح کیا اور کتے ہم لوگ کے question کیا ہیں wrong way میں گئے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں پہلا sentence دیکھیں کیا لکھا ہے letters can you see تو letters can you see آپ یہ بتائیے دماغ لگا کے how much کا sense آئے گا یا how many تو آپ کو بتا دیں کی letters کو آپ count کر سکتے ہیں تو how many letters دوسرا sugar do you want تو sugar ایک uncountable میں آئے گا تو کیا لگا دیں گے how much sugar do you want پھر تھرڈ نمبر میں people can fit this in this room تو کیا لگا دیں گے how many people people کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کل سکتے ہیں پھر four نمبر میں butter do you need for the cake تو کیا لگا دیں گے how much butter بٹر کو ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے پھر five نمبر میں chocolate do you consume a week تو چوکلیٹ بھی کیا ہے uncountable ان کے اندر رگات آ جائے گا تو اس وقت اندیں کیا بہریں گے how much chocolate پھر six نمبر میں ہے cups of water do you drink daily تو cups کو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو how many cups of water do you drink daily seven نمبر میں ہے months are there in a year تو how many لگے گا اس میں کیوں months ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں eight نمبر میں eight نمبر میں لکھا children are there in the carton تو کیا لگا دیں گے اس میں many children children ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں nine نمبر میں nine نمبر میں لکھا the cars are there in the garage تو cars کو بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا لگا دیں گے how many cars 10 نمبر میں ہے pencil pencil کو بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں count کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا how many pencils can fit it in your pencil box کتنی pencil آپ کے pencil box میں fit ہو جائیں گی پھر دوسرا لگنا ہے snow does your country get yearly snow does your country get early تو snow کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں count کر سکتے ہیں uncountable noun ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تو کیا لگا دیں گے how much do you need پھر 13 نمبر میں rooms are there in your house تو کیا لگا دیں گے how many rooms how many کا sense آگا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں count کر سکتے ہیں 14 نمبر میں ہے banana تو banana کیلئے کیا لگا دیں گے how many کا sense آگا banana سے پہلے کیونکہ banana کو کیا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں count کا سکتے ہیں money does it count does it cost تو money بھی یہ کیا ہے uncountable noun کے اندر رگاتا آئے گا تو کیا لگا دیں گے how much money does it cost اب آپ لوگ کو بتانا ہے کہ 15 جو میں نے sentences بتا ہے ایک آپ بچے سمجھ میں آئے ہیں کی نہیں اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہوتا ہے تو ہمیں comment section میں ضرور comment کریں میں آپ سب کا reply کروں گا تو آئیے چیک کر دیں total ہم لوگ نکتے صحیح کیے تو 15 out of 15 ہم لوگ کے سارے sentence کیا نکلے صحیح نکلے تو